سعودی عرب میں گزشتہ سال سے ایمیگریشن قوانین میں کافی زیادہ تبدیلیاں کی گئی ہیں جس میں سب سے اہم تبدیلی ڈیپورٹ ہے جسے عربی میں ترہیل کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ غیر ملکی افراد بھی سوالات کرتے تھے اب جوازات کا اس بارے میں تازہ تین ایک علامیہ جاری ہوا ہے لہٰذا غیر ملکی بھائی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں جو سعودی عرب میں غیر ملکی بھائی ابھی موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ اہم معلومات ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں وہ قوانین کو جان کر مشکلات سے بچ سکیں سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات سے ایک غیر ملکی نے پوچھا ہے کہ دوہزار سولہ میں وہ حروب کی وجہ سے ترہیل کے ذریعے ڈیپورٹ کیا گیا تھا کیا اب وہ سعودی عرب میں دوسرے ویزے پر آ سکتا ہے یا کہ نہیں کیونکہ اسے دوسری کمپنی نیا ویزہ جاری کرا کر بلا رہی ہے اس حوالے سے سعودی محکمہ پاسپورٹ کا جو جواب ہے وہ غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اس اہم سوال کے جواب میں کہا کہ مملکت سے ڈیپورٹ ہونے والے مملکت میں تاہیات داخل نہیں ہو سکتے یعنی لائف ٹائم ان پر پبندی لگ جاتی ہے ایسے افراد جنہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے انہیں تاہیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے واضح رہے ڈیپورٹ ہونے والوں کو تاہیات بلیک لسٹ کیے جانے والے قوانین کا نفاظ گنشتہ سال کیا گیا تھا جس پر عمل درامت جاری ہے بات رہے ان قوانین کے شروع ہونے سے پہلے جو افراد بھی سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہوئے تھے ان پر پبندی اس سے پہلے تین سال یا پانچ سال لگتی تھی مگر اب تاہیات پبندی لگ جاتی ہے ترحیل یعنی جیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہوتے ہیں انہیں سعودی عرب میں دوبارہ سے کسی بھی لیول پر ورک ویزہ جاری نہیں کیا جا سکتا ہے لہذا غیر ملکی بھائی اکثر اس بارے میں سوال کرتے تھے یہ واضح طور پر سعودی میک میں پاسپورٹ جوازات کا بیان جاری ہو گیا ہے اس بارے میں اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ویڈیو لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم